اسلامی تاریخ میں بہت سے بادشاہ گزر چکے ہیں جنہوں نے بہت ساری فتوحات حاصل کی اور اسلامی سرحدوں میں اضافہ کیا ان میں سے بہت سے بادشاہ اپنی بے شمار بہادری اور فتوحات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لیکن کچھ مسلمان حکمران ایسے بھی ہیں جو اپنے ظلم جبر اور لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کے قاتل کے نام سے بھی تاریخ میں درج ہیں آج کی اس وڈیو میں ہم ایسے ہی پانچ ظلم ترین مسلمان حکمرانوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا نمبر پانچ نادر شاہ نادر شاہ احران میں خاندان نفشار کا پہلا بادشاہ تھا جس نے صفی سلطنت کا تختہ الٹ کر افشار خاندان کی بنیاد بنائی تھی یہ وہ ظالم بادشاہ تھا جس نے صرف شک کی بنا پر اپنے سکے بیٹے کی آنکھیں نکال دی تھی سترہ سو بتیس اسوی میں اس نے اپنے بیٹے عباس سوم کو تخت پر بٹھایا اس کے بعد نادر اسلامی سلطنتوں پر حملہ آور ہوا اور تین سال تک ترکوں سے لڑائی ہوتی رہی جلائی تیرہ سو تیس اسوی میں بغداد کے قریب ایک لڑائی میں نادر کو شکست ہوئی اور اس میں وہ زخمی بھی ہوا لیکن اس کے بعد بھی نادر نے ترکوں کو فیصلہ کن شکستیں دیں ارگستان اور آرمنیا پر قبضہ بھی کر لیا ان فتوحات نے نادر کی شہرت کو چار چاند لگا دیئے سترہ سو چھتیس اسوی میں نادر نے عباس سوم کو نزول کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا بادشاہ بننے کے بعد نادر شاہ نے اسی ہزار کی فوج کے ساتھ ہندوستان کی طرف رخ کیا جہاں مغلوں کی حکومت قائم تھی وہ درندگی اور ظالمانہ ظلم و ستم کرتے ہوئے دہلی کے اندر داخل ہوا جہاں اس نے تقریباً دو ماہ تک قیام کیا اس کی دلی میں قیام کے دوران جب یہ افواہ پھیلی کہ نادر شاہ قتل ہو گیا ہے تو علاقے کے لوگوں نے ان کی فوج پر حملے کرنا شروع کر دیئے کہا جاتا ہے کہ اس سے نادر کافی غصے میں آ گیا اور اس نے مسجد کے اندر داخل ہو کر تلوار سے حملے کا حکم دیا جب گلی محلوں کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تو بعد میں ارانی فوجوں نے لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑ کر اندر موجود لوگوں کو بھی مارنا شروع کیا بہت سی امارتوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور ان کے مکینوں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا نمبر چار سلطان سلیم اول سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے نوم سلطان تھے اس نے سب سے پہلے اپنے والد سلطان و یزید کے خلاف بغاوت شروع کی اپنے والد کو تخت سے اتارنے کے بعد خود تخت سنبھالا اس نے تخت سنبھالتے ہی اپنے تمام بتیجوں اور بھائیوں کو قتل کروا دیا سلطان سلیم پہلے ایسے عثمانی سلطان تھے جنہوں نے یورپ کی بجائے ایشیا میں ہم مذہب مسلمانوں کو حملے کر کے قتل کروایا اور لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا سلطان نے سب سے پہلے صفی سلطنت سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا اس نے جنگ سے پہلے اپنے جسوسوں سے ایناتولیا میں شیعوں کا شمار کروایا جن کی تداد لگ بگ ستر ہزار نکلی پھر اچانک ایک دن سلطان سلیم نے چالیس ہزار شیعوں کو قتل کروا دیا جبکہ باقی تیس ہزار بچے جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں ان سب کو قید میں ڈال دیا اس کے بعد سلطان سلیم نے بیس اپریل پندرہ سو چودہ اسوی میں ایک لاکھ چالیس ہزار فوج کے ساتھ احران کے تخت تبریز کا رخ کیا اس کے بعد سلطان نے مصر کی مملوک سلطنت کا رخ کیا سلطان سلیم جب اپنی فوجوں کے ساتھ شام کی سرحد میں داخل ہوئے تو مملوکوں نے سلطان سلیم کے مقابلے میں فوج جمع کی اور مملوک بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے لیکن خیربے اور غزالی کی قدداری نے ان کی طاقت کا پلڑا پلڑ دیا جس کی وجہ سے مملوک یہ جنگ ہار گئے اور تقریباً سات ہزار مملوک سپاہی اس جنگ میں مارے گئے اس طرح پچاس ہزار مسلمان عثمانی سلطنت کے ہاتھوں مارے گئے نمبر تین امیر تیمور امیر تیمور تیموری سلطنت کا بانی تھا چک میں تخت نشی ہونے کے بعد امیر تیمور نے تمام علاقوں پر قبضہ اور حملہ کرنا اپنا فرض سمجھا جن پر اس وقت چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی اس کے بعد تیمور نے ایران میں نئی لشکر کشی کا فیصلہ کیا اس دوران اس نے حمدان عشوہان اور شہراز فتح کیا کہا جاتا ہے کہ صرف اسوہان ملک میں امیر تیمور نے تقریبا ستر ہزار مسلمانوں کا قتل عام کیا ہرٹین نائٹی ایٹ میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کی غرض سے روانہ ہوا امیر تیمور کی ہندوستان پر حملہ کرنے کی اصل وجہ وہاں پر موجود دولت تھی اس وقت ہندوستان پر حکمران کمزور تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر تیمور نے وہاں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جس شہر کو امیر تیمور اور اس سے پہلے ان کے بیٹے پیر محمد کی افواج نے اپنے پاؤں تھلے روند ڈالا تھا ان سب کے حکمران مسلمان تھے ملتان، تولمبا، پاک پتن، نیپالپور اور دہلی ان سب شہروں میں اس کا مقابلہ مسلمانوں سے ہی ہوا پنجاب کا گورنر شواہد دین خان تھا اور دہلی کے تخت پر تغلق حکمران تخت نشین تھے دہلی پر حملے کے بعد امیر تیمور نے اپنی فوج کو سات دن تک قتل عام کرنے کا حکم دیا امیر تیمور کا مقصد کچھ اور تھا ورنہ وہ مسلمانوں کے علاقے لوٹ کر واپس نہ جاتا بلکہ جنوبی ہند کا رخ کرتا جو غیر مسلمانوں کا گھر تھا اس کے بعد تیمور نے 1399 اسوی میں ہموس بالبک کو فتح کرتا ہوا وہ دمشق جا پہنچا حسب عام اس نے لوگوں کا قتل عام کیا اور شہروں کے شہر جلا ڈالے اس کے بعد امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ کی طرف رخ کیا اور 1400 اسوی میں تیمور سلطنت عثمانیہ میں داخل ہوا اور اس نے وہاں سواس کا محاصرہ کر لیا اور تمام شہریوں کو موت کے گھاٹ اتا ڈالا جبکہ سواس شہر کے محافظ جن کی تداد تقریباً چار ہزار تھی تیمور نے انہیں زندہ دفن کروا دیا سلطان بایزید جو کہ اس وقت قصد دنیا کے محاصرے پر مصروف تھا اسے جب تیمور کے اس قدم کا پتا چلا تو وہ اپنے محاصرہ چھوڑ کر واپس لوٹا 21 جولائی 1402 اسوی کو اسمانی فوجوں اور تیموری فوجوں کے درمیان خون ریز لڑائی ہوئی جس میں سلطان بایزید کو شکست ہوئی اور وہ زندہ گرفتار کر لیے گئے اور قید کی حالت میں اسمانی سلطان کی موت ہوئی جبکہ چالیس ہزار اسمانی اس جنگ میں تیموری فوج کے ہاتھوں مارے گئے نمبر دو حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف آل امیہ کا وہ پالتو کتا تھا انہوں کو شہید کیا تھا حجاج بن یوسف کو آل امیہ نے مکہ میں موجود حضرت عبداللہ ابن امیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا تھا اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غزائی بہران پیدا کر دیا اس مہم میں اس نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور کافی دنوں تک ان کی لاش کو فانسی کے پھندے پر لٹکائے رکھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاج کا گورنر بنا دیا گیا حجاج بن یوسف کو گورنر حجاج اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ عموی اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر ڈالے کچھ دیر مکہ میں مقیم رہنے کے بعد اس نے ان تمام لوگوں کو قتل کروانا شروع کر دیا جو کہ اس کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرتا تھا حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابی بزرگ تھے ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کر رہے تھے کہ حجاج ایک ظالم ترین شخص ہے ادھر جب حجاج کو پتا چلا کہ آپ میرے بارے میں کچھ ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلوا لیا گیا اور پوچھا یا آپ نے میرے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں تو آپ نے بینہ دیرے فرمایا ہاں توں ایک ظالم شخص ہے یہ سن کر حجاج گسے میں آ گیا اور آپ کے قتل کے احکام جاری کیے جب آپ کو قتل کرنے کے لیے دربار سے باہر لے جانے لگے تو آپ نے مسکرا دیا حجاج کو ناغوار گزرا اور اس نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے تو آپ نے جواب دیا کہ تمہاری بے وکوفی پر اور اللہ تمہیں جو ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکرا رہا ہوں حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے زبا کر دو جب کھنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور فرمایا اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے اور میں تمہاری رضا پر راضی ہوں یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی زندگی کا جب حجاج نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو جب قبلہ سے مو پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے مشرق مغرب شمال جنوب آپ ہی کی حکومت ہے اے اللہ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو اور میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا اس کے بعد آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کی شہادت کے بعد اتنا خون نکلا کہ پورا دربار تر ہو گیا نمبر ون یزید بن ماویہ یزید کے بارے میں تمام امت مسلمہ متفق ہے کہ یہ وہ ظالم شخص تھا جس نے اقتدار کے حوص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا خون بہایا تھا یزید نے حضرت ماویہ کی وفات کے تیس سال کے بعد تخت سنبھالا اور بادشاہ بنتے ہی اس بدبخت نے پہلا حکم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا جاری کیا جس کے بعد یزیدیوں نے کربلا کے میدان پر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور ان کی لاشوں پر یزید کی فوجوں نے گوڑے تک دھڑائے جب سیدنا امام حسین کا سر کلم کیے ہوئے یزید کے پاس پہنچا تو اس بدبخت نے خوشی کا اظہار کیا یزید نے سیدنا امام حسین کو شہید کرنے کے علاوہ زمین پر فساد پھیلایا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی مسجد نبوی میں اس نے گوڑے باندھے تین دن مسجد نبوی میں نہ تو ازان ہوئی اور نہ ہی نماز پڑی گئی لیکن سیدنا امام حسین کی شہادت کے صرف تین سال کے بعد اس یزید کی موت ہو گئی دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹوپی کے ساتھ اللہ حافظ